اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا شروع کرتے ہیں علف پے پے کا سانگ چلے جی چل علف پے پے تے پے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے اڑے زے یہ سین شین سوات سوات تویں زویں آئین گرن فی کاف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ آ او ای اے یہ ہے مساواتیں یہ ہے مساواتیں امی ابو خوش ہو گئے شاواش آپ سب کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے علف اور علف مدہ کو تو پڑھ لیا ہے تو علف مدہ کیا ہے آپ سب کو پتا ہے نا مد کیا ہوتی ہے جب ہم علف کے اوپر ایک مد لگا دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہے علف اور یہ ہے علف مدہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آ کی آواز آ کی آواز آ اور علف مدہ کسی بھی حرف کے بعد نہیں آتا ہمیشہ یہ حروف تحجی کے ہر حرف سے پہلے آتا ہے کیونکہ اس کے سر پہ ہوتی ہے مد مد کیا ہوتی ہے مد ایسے جیسے کراؤن ہوتا ہے نا جیسے ہمارے کنگ پہنتے ہیں بادشاہ پہنتے ہیں اور ایسے ہی علف جو ہوتا ہے جب وہ اپنے سر پر مد رکھ لیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے کنگ چلے دیکھتے ہیں جی علف مدہ کے ساتھ ہم کیسے لفظ بنا سکتے ہیں جب علف مدہ کے ساتھ ہم لگا دیں گے جیم ساکن آ ج جیم ساکن آج پھر سے پڑھتے ہیں علف مدہ جیم ساکن آج چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں اور کیا بن سکتا ہے جیم کو ہٹا دیا اور علف مدہ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں میم کون ہے میم میم ساکن علف مدہ میم ساکن آم علف مدہ میم ساکن آم شباش پھر سے پڑھتے ہیں علف مدہ آ میم ساکن آم آم شباش ایسے تو ہم بہت سے حرف بنا سکتے ہیں چلیں جی ایک اور بنا کے دیکھتے ہیں ہم نے میم کو ہٹایا ہم نے میم کو ہٹایا اور علف مدہ کے ساتھ لگا دیا گاف ساکن تو یہ بن گیا آگ آگ اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ لکھیں گے کیسے ٹھیک ہے چلو جی اب دیکھتے ہیں یہ اتنا پیارا مزے کا کام کیا کیا بنا ہے یہ یہ کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی یہاں سے پکڑا علف مدہ اور اپنی لائن پر لکھا سٹینڈنگ لائن اور اوپر بنا دی مدہ تو جی سب سے پہلے ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں سین ون جم ٹو جم بیگ جم شباش آس آس شباش اب ہم کیا بنائیں گے؟ کون بنائیں گے؟ چلو اب آپ مجھے بنا کر دکھیں گے کیسے؟ ہم نے لکھا علف مدہ مد بنائی اور کس کو لیں کس کو لیں کس کو لیں کس کو لیں گاف لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی کش بنائیں نیچے آئے سٹینڈنگ لائن سٹینڈنگ لائن سٹینڈنگ لائن اور گاف کی ایک اور کش بنا دی تو بن گیا آگ شباش بڑی لائک کلاس ہے؟ چلو جی اب دیکھتے ہیں ہم اور کیا بنا سکتے ہیں؟ علف مدہ مد بنائی اب ہم کون سا حرف لیں گے؟ آپ بتائیں مجھے جیم ساکین سلیپنگ لائن میں کا ہاف سرکل ٹمی میں ایک نکتہ چلو جی آج آج شباش آج کی بات ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ علف مدہ اب یہ ہے پے پے ہم کیسے لکھتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے سٹینڈنگ لائن، سلیپنگ لائن، سٹینڈنگ لائن، پے شباش اب کون رہ گیا دیکھتے ہیں جی کون سا حرف ہے جو نیم ہاں، ویری گوڈ، اتنا مسے کا کام، علف مدہ نیم، ساکین، آم، شباش اب کون رہ گیا؟ سین ہو گیا، جیم ہو گیا، پے میں اب رہ گیا ہے رے علف مدہ رے ساکین اب نائی چھوٹی سیٹوں ہیں رے شباش آج ہم نے لکھا ہے علف مدہ سین ساکن، آس علف مدہ گاف ساکن، آگ علف مدہ جیم ساکن، آج چلیں اب ذرا جلدی سے آپ کی بھی واز آج ہے مجھے علف مدہ پے ساکن، آب علف مدہ نیم ساکن، آم شباش شباش علف مدہ رے ساکن، آر شباش یہ آپ کا ہوم وقت ہے اور آپ نے مجھے یہ جلدی سے کر کے دکھانا ہے اور آپ کو ملیں گے فائیو سٹار شباش اللہ حافظ کلاس معلوم حافظ قیتل مزیح مزیح کمیر موسیقی